بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو یہ بات تو آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی کہ ایک انار سو بی بار یہ بات بالکل سچ ہے کیونکہ انار کے صرف دانے ہی میں نہیں بلکہ اس کے پیڑ میں اس کی جڑوں میں اس کے چھلکوں میں اس کے پتوں میں یہاں تک کہ انار کے اندر موجود پیلے رنگ کے چھلکے میں بھی قدرت نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے اور اس کے کھانے کے بے شمار فائدے ہیں دوستو اللہ تعالی نے انار کے اندر بیشمار بیماریوں کا علاج چھپا رکھا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انار کے بارے میں بتائیں گے کہ انار کھانا کیسا ہے انار کن بیماریوں کا علاج ہے انار کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں کن صورتوں میں یہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں انار نہیں کھانا چاہیے ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے انار کن لوگوں کو نقصان دیتا ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو یاد رہے انار کو جنتی میوہ کہا جاتا ہے اور قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 میں انار کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے ان میں میوے خجور اور انار ہیں یعنی جنت کے باغات میں میوے اور خجور اور انار موجود ہوں گے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طب و صحت کے حوالے سے مختلف غزاؤں کو استعمال کیا ہے انار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے کہ جنت کا پھل انار ہے یاد رہے انار قدرت کا شاندار تحفہ ہے جو حیرت انگیز طور پر شفائی اثرات کا حامل پھل ہے نہ صرف انار بلکہ اس کے درخت کا ہر جزو انسانی صحت کے لیے مفید ہے طب نبوی میں انار کا چھلکا پھول اور درخت کی چھال کو بھی دوا کے طور پر تجویز کیا گیا ہے انار کن لوگوں کو کن صورتوں میں نقصان دیتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے اس کے چند حیران کن فوائد آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق روزانہ انار کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے انار کے جوس میں شہد ملا کر پیا جائے تو بڑھاپے میں کمی کی وجہ بنتا ہے انار بلغم میں کمی کی وجہ بنتا ہے انار پیٹ کے انفیکشن اور السر کا بہترین علاج ہے اور انار کھانے سے ڈپریشن میں بھی کمی آتی ہے انار کھانا خون کی کمی کو دور کرنے کا بہترین نسخہ ہے حاملہ یعنی پریگنٹ عورتوں کے لیے انار بہت فائدہ مند ہے وزن کے معاملے میں پریشان لوگ بھی انار کھا سکتے ہیں کیونکہ انار میں کیلوریز کم کرنے کے باعث لوگ اپنا وزن کم رکھتے ہوئے اچھے فروٹ کا مزہ لے سکتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ انار فالج سے بھی پچاتا ہے انار پر ہونے والی ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ انار میں باقی پھلوں کی نسبت سب سے زیادہ فائدے ہوتے ہیں سپر فوڈ کا جب نام لیا جائے تو ڈاکٹروں کی سب سے زیادہ توجہ انار پر ہی ہوتی ہے جن بچوں میں آئرن اور خون کی کمی ہوتی ہے ان کو پندرہ دن تک روزانہ انار کھلائیں اور وہ بچے جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور وہ پیٹ کی بیماریوں سے بھی مکمل نجات پائیں گے اس کے علاوہ اس میں وائٹیمن ای بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے اگر آپ روزانہ آٹھ آنس انار کجوس پیئیں تو آپ کی جلد سے دانے ختم ہوں گے اور آپ کی جلد جوان اور چمکدار نظر آئے گی یہ ایسٹ بالوں کی جنوں کو مضبوط بناتا ہے جس کی وجہ سے بالوں کے گرنے میں کمی ہوتی ہے اسی وجہ سے اب زیادہ سے زیادہ لوگ انار سے حاصل ہونے والے تیل کو بالوں اور جلد پر استعمال کر رہے ہیں دوستو انار وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے سو گرام انار میں صرف تیراسی کیلوریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دن بھر ایکٹیو اور الرٹ رہنے کی انرڈی ملتی ہے اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو انار ضرور کھائیں کیونکہ اس میں زیادہ تعداد میں فائبر موجود ہوتا ہے اس سے آپ کو بھوک کم لگے گی اور آپ کا حازمہ بھی تیز ہوگا دوستو ریسرچ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انار میں حیران کن فائدے موجود ہوتے ہیں اس بہترین پھل کے استعمال سے آپ ایسے فائدے حاصل کر سکتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کئی کڑوی اور مہنگی دواؤں کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ انار میں چکنائی موجود نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انار ڈائیٹنگ کرنے والوں کے لیے ایک بہترین غزہ ہے انار قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں مہاسوں اور بال گرنے میں کمیل آتے ہیں قوت مدافعت میں اضافے کے لیے وائٹمین سی ایک بہترین جزو ہے انار میں یہ وائٹمین سب سے زیادہ چار گناہ پایا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی انار میں گرین ٹی سے زیادہ انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں اگر اس کے استعمال کو معمول بنا لیا جائے تو یہ چھاتی، بڑی آنت اور مسانے کے کینسر سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اس کے چلکے میں ایلیجک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو جلد کے کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے اس لیے ڈاکٹرز اپنے مریضوں کو کٹا ہوا انار باقائدگی سے استعمال کرنے کا مشفرہ دیتے ہیں اس کے علاوہ انار میں آئرن، پوٹیشیم، میگنیشیم کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جس سے انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں انار میں موجود فائٹو، کیمیکل، کولیسٹرول، بلڈ پیشر کو کم کرتے ہیں دوستو انار قدرت کا شاندار تحفہ ہے اس کے درخت کی چھال، پھول اور پھل کا چھلکا یہاں تک کہ اس کی پتیاں بھی فائدے مند ہیں پرانے سے پرانے پیچس اور مروڑ کے لیے انار اور اس کے چھلکے کا رس بہترین دوا ہے دوستو معلوم ہوا کہ انار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ایک بیش بہا نعمت ہے اور بے پناہ فوائد کا حامل پھل ہے انار کے انہی فوائد کی وجہ سے اور اس میں موجود غزائی اجزاء کی بنیاد پر انار کو سوپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے یاد رہے کہ سوپر فوڈ ایسی غزاء کو ہی کہا جا سکتا ہے جو انسانی جسم کے تقریبا ساری ہی ضروریات کو پورا کرے دوستو یاد رہے جہاں انار کھانے کے بہت سے فائدے ہیں وہیں اگر انار کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی صحت کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے خانسی کی پریشانی ہونے کی صورت میں انار کھانے سے پرحض کریں اگر آپ کو خانسی ہے اور آپ نے انار کھایا تو آپ کی خانسی بڑھ سکتی ہے خانسی میں انار کا استعمال فائدے کی جگہ نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو انار کھانے سے الرجی ہو سکتی ہے تو وہ بھی انار کھانے سے بچیں اور اگر یہ لوگ انار کھانا چاہتے ہیں تو پہلے ڈاکٹر سے رائے لیں اس کے بعد ہی انار کا استعمال کریں اسی طرح جن لوگوں کو ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت کی پریشانی ہے انہیں بھی انار کا استعمال نہیں کرنا چاہیے انار کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے جس سے کھانا صحیح سے حضم نہیں ہو پاتا اور یوں ہازمہ یعنی تیزابیت کی پریشانی ہو سکتی ہے دوستو اگر لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں آپ تو آپ اس سے پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بھی پہلے ڈاکٹر سے رائے لیں اس کے بعد انار کا استعمال کریں لہذا دوستو یہ ضروری ہے کہ انار کے استعمال میں احتیاط کی جائے اس کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیا جائے اور اگر انار کے استعمال سے آپ کو مذکورہ مسائل کا سامنا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ انار نہ کھائیں اور اس بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ